ہلو دوستو ویڈیو بنایا تھا جہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں بزنس اینالیس سے ریلیٹڈ سکلز جو آپ یہ ڈے ٹوڈے جاپ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اور ہم نے لاسٹ جو ویڈیو بنایا تھا وہ سٹیکھولڈر انلیسس پر انڈ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں انالیسس جب ہم ریکوائرمنٹ ہم کو مل جاتی ہے راو ڈیٹا تو ہم کیسے اس کو انلائز کر کے وہاں سے ایکچوال ریکوائرمنٹ جو ہم کو جن ریکوائرمنٹ پہ ہم کو کام کرنا چاہیے ان ریکوائرمنٹ کو ہم کیسے انلائز کر کے نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ ہم لوگ انالیسس کریں گے آپ پر بتائیں گے کہ انالیسس کی کیسے جاتی ہے تو once you receive the raw data from interacting with the stakeholders client to client وہ raw data ہمارے پاس میں رہا ہوتا ہے وہ confirm requirement نہیں ہوتی ہے کہنے کا مطلب وہ ready data نہیں ہوتا جس کو ہم لوگ development team engineering team کو دے کر کام شروع کروا سکیں تو raw data something you keep on collecting on your rough notebook or some recording devices that you need to analyze before start documenting them ٹھیک ہے نا تو انالیسس کے دوران ہم کرتے کیا ہیں اس کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کچھ جو main طریقے بتاتا ہوں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم لوگ day to day life میں ہم لوگ utilize کر سکتے ہیں actual life میں ٹھیک ہے نا باقی google میں search کریں گے بہت سارے چیزیں مل جائیں گے آپ کو وہ آپ کو confuse کریں گے اور کچھ نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں requirement analysis ہم لوگ کرتے کیا ہیں اس کو ہم لوگ basically دو تین چیزوں میں divide کر سکتے ہیں پہلا دیکھیں اب یہ جو data آپ کو ملا ہے وہاں سے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہاں کا business requirement کیا ہے ٹھیک ہے نا business requirement یعنی کہ آپ جو data collect کیے ہو ان میں سے آپ کو analyze یہ کرنا ہے دیکھنا یہ کہ اس میں سے business requirement کیا کہہ رہا ہے business requirement پہ ہم actual کام نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے لئے input ہوتا ہے جب ہم functional requirement drive کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ data یہ ہم analysis کے بعد میں ہم لوگ تو اس میں ہم لوگ کرتے ہیں business cases find business cases یہاں سے business cases drive کرنا پڑے گا business cases اگزامپل last video میں بتایا تھا پھر سے repeat کر رہا ہوں بھی another scenario جیسے کوئی ایک firm ہے وہ بولتی ہے financial firm ہے وہ بولتی ہے ہم لوگ ایک loan نکالنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ایک loan offer کرنا چاہ رہے ہیں customers کو اب وہ یہ ہوگی اور اس سے کیا ہوگا کہ جو loan offer کریں گے rate of interest یہ لگا کہ ہم customer سے پیسہ لیں گے پھر وہ customer سے پیسے کو ہم لوگ invest کر کے profit کمائیں گے یہ ایک financial institution ہے جس کا جس کا یہ kind of goal ہے requirement ہے اب یہ تو business case ہو گیا ہمارا ایک one of the case ہو گیا اب اس کے اندر functional cases کیا بنیں گے use cases کیا بنیں گے وہ یہ بنیں گے کی اچھا کس طرح کا financial institution بننا ہے مطلب کس طرح کے loan ہم کو distribute کریں housing loan distribute کرنا ہے personal loan distribute کرنا ہے car loan distribute کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہم classify کرنا شروع کر دیں گے اس کو drill down کرنا شروع کر دیں گے اب car loan میں ہم کتنے تک کا car loan offer کرنا چاہ رہے ہیں ہم up to 5 lakhs تک کا loan دینا چاہ رہے ہیں 20 lakhs یا ہمارے پاس کوئی limit نہیں ایک کرونا تک کا بھی اگر کوئی car لینے آ رہا ہم اس کو دیں گے کیونکہ ہمارے پاس financially infrastructure ready ہم support کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم ایک ایک business case کو پکڑ کے ہی requirement کو drill down کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک تو business case ہم کو مل گیا ہے اب اب ہم لوگ ایک اور چیز کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر میں نے بتایا تھا جب requirement آپ کو مل چکے ہیں میں یہاں پر as is ہم لوگ بنائیں گے as is document بناتے ہیں document یہاں پر not kind of full flash word document میں یہاں پر بات کر رہا ہوں as is کی آپ ان کا existing process سمجھئے existing process کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیسے سمجھو کہ by reading by going through the collected data ٹھیک ہے نا اب وہ existing process میں آپ کیا کر سکتے ہو ایک ہوتا ہے bpmn term business process modeling and notations ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ جو اب business process اس میں help یہ basically kind of uml diagram ہوتا ہے میں آپ کو اس پر جاؤں گا detail میں بات میں یہ kind of uml diagram ہوتا ہے جہاں پر آپ flow diagram kind of business process کو present کرتے ہیں کی بھائی ان کا یہ process ہے آج کی date میں اور اور انہی جو raw data آپ نے collect کیا ہوگا انہی میں سے آپ سمجھو گے اچھا ٹھیک ہے یہ رہا ان کا existing process but یہاں پر یہ deficiency آ رہی ہے ان کے process میں ہے that's why they are going into loss that's why they are not making so much efficiency in their work تو یہ analysis آپ اپنے experience کے حساب سے بھی کروگے پلس جو data آپ نے collect کیا وہ بھی کروگے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں گا اس کو diagram بنا کے دکھانا پڑے گا مجھے آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا پر تھوڑا سمجھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کرتے ہیں کیا ہے ہم لوگ اس میں ہم لوگ steps لکھتے ہیں اس میں departments ہم لوگ identify کرتے ہیں اس میں departments کیا کیا ہوتے ہیں edges میں جو vpml بناتے ہیں sorry departments پتا کرتے ہیں roles پتا کرتے ہیں کون کون سے users جو ہوتے ہیں user roles جو کام کرتے ہیں اس department میں اور ان کا process کیا کیا رہتا ہے steps کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے ہم لوگ ان کا edges process بناتے ہیں define کرتے ہیں bpmn میں اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا deficiencies ہیں کہاں پر ان کو problem آ رہی ہے یا کہاں پر ان کو کچھ نیا add-on کرنا ہے existing process میں تو وہی پر ہمارا یہ کام آتا ہے تو یہ تو ایک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں wireframes بناتے ہیں wireframes ایک بہت اچھا technique ہوتا ہے requirement analysis کا یہ wireframes ہم بنا سکتے ہیں کوئی بھی tools ہو سکتا ہے pencil ایک free tool میں آپ کو بتا دینا ہوں آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد بلسہ مک آتا ہے یہ paid ہے پہلے free تھا جب میں کام کرتا تھا اب یہ paid نہیں یہ paid ہو گیا ہے free نہیں رہ گیا ہے اس کے بعد x0rp pro آتا ہے یہ بھی کافی اچھا tool ہے ٹھیک ہے نا اور اپنے پاس اور کیا آئے گا اپنے پاس میں اور کچھ tools آ سکتے ہیں ہمارے پاس میں figma آتا ہے figma بھی license version ہوتا ہے یہ free نہیں ہوتا ہے تو یہ سے ہوتا ہے اور یہ سب چھوڑو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا wireframes کیسے آپ بنا سکتے ہیں ورڈ میں پی پی ٹی میں کیسے بنا سکتے ہیں اور سب تو چھوڑ دو آپ پی پی ٹی میں کیسے بنائیں گے ورڈ میں کیسے بنائیں گے اور اس excel میں کیسے بنائیں گے میں تینوں میں بتاؤں گا آپ کو wireframe کیسے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا ایک technique ٹھیک ہے نا تو یہ جو requirement analysis آپ کرتے ہو تو یہاں پر میں نے business requirement business cases find میں نے دکھا کہ ان کا existing process کیا ہے کہاں پر ان کو problem آ رہی ہے یا کہاں پر ان کو process میں add down کرنے ہیں اور ان سب کو information کو دماغ میں رکھ کے ہم ان کے لئے proposals کرتے ہیں wireframes کیا ہوتے ہیں screens ہوتی ہیں جو ہمارے early stage پہ ہم لوگ ایک wireframe بنا wireframe مطلب بس sketch آپ copy pane لیجئے ایک boundary کھینج دیجئے ٹھیک ہے نا کوئی بھی website ہوتی ہے اس کی ایک designing کرنی ہوتی basically یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ wireframe لے کر جاتے ہو back to these stakeholders یہ جب stakeholders ہوتے ہیں ان کے پاس review کیلئے جاتے ہو تو ان کو بہت ہی سہولیت ملتی ہے کہ وہ سمجھ پائیں کہ کس طرح کا product ہمارا بننے جا رہا ہے اور کیا وہاں پر possible content they can see سپوز ایک پیج ہے جہاں پر ہم لوگ customer کا information capture کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو wireframe جب آپ بنائیں گے تو آپ وہاں پر دکھو گے first name text field last name text field age drop down country state drop down and browse and select field ان stakeholders کو overview مل جاتا ہے ہمارا requirement صحیح سمجھ رہے ہیں ڈمپو جو چاہیے یہ لوگ صحیح پکڑ رہے ہیں مل جاتے ہیں تھوڑا سا team 4 اگر کوئی module اگر کوئی product بن رہا ہے اگر کوئی پکڑیں گے جیسے finance module میں payment سیکشن پورا کر لو پھر جاؤ review تو آپ جو آپ جو نئی methodologies جیسے ہمارے پاس جائے 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 سی اس لئے جائے اس جائے پی پی کو اگر آپ سمجھ جائے آپ سمجھ نا ہوں تو بھائی آپ کو یہ سب آنا چاہیے آپ کو کسی بھی stage میں life کے آپ یہ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ زیادہ time نہیں لوں گا میں آپ کو wireframes یہ نہیں اگر آپ requirement analysis میں سب کرتے ہو نا تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو اس سے کام چل جائے گا آپ کا use cases basically ایک نیا ایک اور مطلب add-on کر سکتا ہوں during analysis کیونک وہاں پر آپ کو as a layman آپ کو سمجھنا پڑے گا layman مطلب آپ کو you need to get into user shoes یہ کہتے ہیں تو آپ جب یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ end user کے perspective میں ہی سوچ کے آپ کو analysis کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا یہ end user کیا چاہ رہا ہے اچھا وہ یہ دیکھے گا تو وہ کیسے react کرے گا آپ اس perspective میں ہی ہر چیز کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر use cases ہم تو derive کر سکتے ہیں use cases ٹھیک ہے نا اور use cases بھی ہمارے کہاں سے derive ہوں گے use cases کیا ہوتے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت یہاں پر but اس کا different section بن سکتا ہے use cases کیا ہوتے ہیں کہ as a user اگر وہ system سے interact کر رہا ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس system پہ اور اس سے اس کو benefit کیا ہوگا یہ ہم یہاں پہ define کرتے ہیں تو ایک business requirement کو ایک business case کے لیے ہم multiple use cases لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اب یہ سب آپ نے سوچی لکھ لیا اپنے analysis کر لیا ٹھیک ہے نا آپ نے documentation لکھنا شروع کر دیئے تھوڑا تھوڑا based on analysis جیسے بی پی ایمن بنایا تو بی پی ایمن آپ کہیں نہ کہیں بنا کے کسی نہ کسی document میں شپکا ہوگے بھی تو یہ جو رہتا ہے document یہاں پہ ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں اور جو use cases ہیں وہ یہاں پر جائیں گے ٹھیک ہے نا کیسے لکھتے ہیں ہم میں بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ جو business cases ہیں اور جو بی پی ایمن ڈائیگرام ہم نے بنایا وہ میں جا سکتے ہیں اور جو use cases wireframes وغیرہ ہیں وہ ہمارے FRS میں جائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ requirement جو آپ لکھ رہے ہو تو ساتھ میں آپ یہ بھی کرو گے کہ اس کو validate بھی کرو گے یہ requirement جو میں collect کر رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں وہ کتنا valid ہے تو وہ کیسے check کرو گے validity of the requirement validity of the requirement کیسے ہوتی ہے آپ ایسے کرتے ہو اس کا ایک technique ہوتی ہے simple ہوتی ہے یہ ہوتی ہے smart اس کو smart بولتے ہیں smart short اس کا اور short form ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا full form کیا ہوتا ہے s stands for specific you have to be very specific about the requirement you cannot imagine anything you cannot assume or something you can self drive something what they are asking that need to be you need to be very specific to that آپ کچھ بھی زیادہ فالتو کا اس میں کچھ add-on نہیں کر سکتے you need to be very specific ہم کو ایک ATM چاہیے جو میرا پانچے آر تک کھا cash withdrawal کرے after taking the pin code یہ بہت specific ہو گیا اب اس میں اور کچھ اس میں نہیں ڈالنا ہے آپ کو بہت specific جانا ہے اب آپ نے smart measurable m for measurable measurable میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ requirement آپ نے لی ہے یہ کس حد تک آپ اس کو trace کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو goal وہ achieve کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے requirement تو لکھ لیا but towards goal achievement کی طرف ہے بس ایسے ہی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا in scope ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اب جو یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ہر جو آپ requirement لیتے ہو نا آپ کو اس perspective میں سونچ کے لکھنا پڑے گا بعد میں اس کو self analysis کر کے validate کرو گے خود ہی ٹھیک ہے نا اب جب آتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اپنے پاس میں وہ آتا ہے attend label ٹھیک ہے نا attend label کیا ہوتا ہے کی نہیں اب میں کہوں کہ میں جو ایک software بنا رہا ہوں وہ space میں بھی چلے گا but ہمارے پاس infrastructure ہے support کیلئے neither client is willing to spend amount in that way ٹھیک ہے نا ہمارے کو بھومارہ software globally ہمارا earth پہ access رہے وہ ہی بہت ہے اس پیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے بول رہا ہوں ہم کو اس طرح سے attainable والا concept بھی لے کے چلنا پہ لے گا دیماغ میں کہ بھائی یہ اپروپیٹ ہے actionable ہے achievable ہے ٹھیک ہے نا جو next آتا ہے وہ ہمارا ہے r جو smart میں ہم کو آتا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ کتنا realistic ہے ٹھیک نا sorry realistic اس کا realistic کا کیا رہے گا کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا relevant ہے آپ کے life purpose مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو requirement آپ لکھ رہے ہو یہ آپ کے پہلے تو business need کو satisfy کر رہا ہے plus یہ realistic ہے جو میں نے example at a level پہ بھی دیا تھا وہ یہاں پر بھی تھوڑا سا fit ہوتا ہے کہ realistic ہونا چاہیے اور within reach ہونا چاہیے you cannot spend lot of resources or something to try to achieve تو ایسا کوئی requirement ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ realistic رہو گے ٹھیک ہے نا آپ real requirement لے کے آو گے جو کی achievable بھی ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا اس کے بعد تی تی سے مطلب ہوتا ہے timely ٹھیک نا timely مطلب کیا رہے گا کہ آپ اس کو یہ دیکھ پاؤں کہ یہ جو requirement ہم نے لکھی ہے یہ ہم کتنے سمجھ میں کر پائیں گے یہ infinite time کے لئے نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے achievable ہونا چاہیے within the timeline ٹھیک ہے نا کسی بھی project کا timeline ہوتا ہے define ہوتا ہے timeline تو وہ timeline کے اندر میں کام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا وہ یہاں پر دیکھتے ہیں تو بیسکلی یہ پورا جو آپ دیکھ رہے smart یہ اس طرح سے ہم لوگ جو requirement لکھتے ہیں ہم لوگ internally self evaluate کرتے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ہم صحیح جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہم نے آج جو اس پہ کام کیا ہے وہ ہے analysis پہ اور کل میں آپ کو next next day جب بھی میں آپ کو ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کو بی آر ڈی کا ایک template open کروں گا اور وہاں پر میں بتاؤں گا کی بزنس کیسے لکھے ایک دو ایکسامپلز بتاؤں گا اور تھوڑا ایکسپلین کروں گا اس کے بعد جو میں بناوں گا دیکھوں گا بزنس process ڈائیگرام میں کیسے بناتا ہے میں آپ کو کوشش کروں گا بنانے کی اور جب میں FRS پہ کام بتاؤں گا تو میں template بتاؤں گا ساتھ میں بھی بتاؤں گا کی ویر فریمز کیسے بنا جاتے ہیں اور use cases کیسے لکھے جاتے ہیں use case ڈائیگرام کیا ہوتا کچھ email concept ہوتا ہے email ڈائیگرام کا جو use کرنا چاہیئے ہر ایک business analyst کو بتاؤں گا آج کے لئے کتنا ہی thank you very much for your time and hope I am helping majority of the people who want to shape up their career as a business analyst اور ابھی تک آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب می چینل اور have a nice day thank you very much